میری غلطی یہ ہے کہ میں مسلم کیوں ہوں ساتھ چلنے والا کوئی نہیں ہے ہاں نہیں دے رہے مسلم ہی ساتھ نہیں دے رہے اور جس کا میرے گھر والوں کو دو سال تک پتہ نہیں تھا دو سال تک ناظرین گھر والوں کو یہ علم نہیں تھا کہ میرا بیڑا مسلم ہے سار پتہ کب چلا کیا معاملہ پیش رہا ہے میرے پاس سرٹیفکیٹس ہیں اسلام قبول کرنے کے اور میں نے اپنے نادرہ ڈیٹا سارا کچھ چینج کر دیا وہ یہ ہے کہ میں دیکھتا تھا مسجد میں پانٹ ٹائم نماز کرتے ہوئے لوگوں کو جانا آنا بہت زو طریقے سے اور سپارا لے کے مطلب بچے جاتے تھے مجھے اچھا لگتا تھا اسلام علیکم حاضرین آپ کا مزبان متصر رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں متصر کی باتیں دیکھتے ہیں سندگانوں کے میرا سلام جیتون حاضرین آج مارسہ وہ شخص موجود ہے جو کہ اللہ کی طرف سے آمد ہوئی کہ مسلمان ہوگئے مسلمان ہونے پر دو سال تک گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا بیٹا مسلمان ہے مساجد میں جاتے تھے مسجد میں جاتے تھے لوگوں سے متاثر ہوئے اور مسلمان ہوگئے اور پنڈی سے لہور انصاف مانگ لے اس لیے آگے کہ میرے گھر والے مجھ پر حملہ کر رہے ہیں سر بتائیے گا کہ آپ مسلمان کب ہوئے کس سے متاثر ہوئے اور پنڈی سے آپ لہور کیوں آئے السلام علیکم میرے نام عاطف ہے میں 6-7 سال سے مسلم کنورڈ ہوا ہوں اور اپنی مرضی سے کنورڈ ہوا تھا مجھے کسی نے زبردستی نہیں کی سر کیسے متاثر ہوگی وہ یہ ہے کہ میں دیکھتا تھا مسجد میں پانٹ ٹائم نماز کرتے ہوئے لوگوں کو جانا آنا پاوز اتری کیسے اور سپارہ لے کے مطلب بچے جاتے تھے مجھے اچھا لگتا تھا تو میں متاثر ہوا میں نے بس جا کے تو اسلام قبول کر لیا اور بقاعدہ میں نے میرے پاس سرٹیفکیٹس ہیں اسلام قبول کرنے کے اور میں نے اپنے نادرہ ڈیٹا سارا کچھ چینج کر دیا اور جس کا میرے گھر والوں کو دو سال تک پتہ نہیں تھا دو سال تک ناظرین گھر والوں کو یہ علم نہیں تھا کہ میرا بیڑا مسلم ہے سر پتہ کب چلا کیا معاملہ پشتا ہے پتہ تقریباً بیفور فور ایئر چلا ہوں نے تو جب پتہ چلا وہ بھائی میں رہ گیا نادرہ میں کسی کام سے تو جب وہ ادھر گیا تو ادھر انہوں نے جب ڈیٹا مارا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ایک بھائی کنورڈ ڈبا ہوا ہے مسلم ہے تو بھائی میرے نے کہا نہیں ہم تو سب کرسٹین ہیں ہم نہیں مسلم بھائی کوئی بھی نہیں مسلم ہوا انہوں نے کہا نہیں ہوا ایک انہوں نے پھر وہاں پہ نام میرے پتہ کر لیا پھر گھارا ہے انہوں نے رولا کیا جگڑا کیا مارک ٹائی اور والد صاحب بھی تو گھر سے نکال دیا میں نکل گیا چھپ گھر کی گھر سے میں نے کہا میں اپنی مرضی سے وہاں کسی نے زبردستی نہیں کیا اور میرا دل میں مطلب اچھا لگتا تھا مجھے بیفور مسلم آپ کا نام کیا تھا اور آفٹر مسلم کیا ہے بیفور مسلم میرا نام تھا آتف مسیح اور آفٹر مسلم میں نے چینج کروا دیا تھا نادرہ میں آتف وارس آتف وارس آتف وارس کروا دیا تھا مسیح ہٹا دیا تھا تو پھر اس کے بعد انہوں نے گھر سے نکال دیا جہداد سے ہر چیز سے مطلب بداخل کر دیا جی تو میں نے پھر اپنے سسرال والوں کو کال کی میں نے کہا ایسے ایسے مسئلہ ہوئے تو میرے پاس ابھی جگہ نہیں ہے رہنے کی تو انہوں نے کہا کہ آپ آج ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کی شادی بیفور مسلم ہے یا آفٹر مسلم ہے آفٹر مسلم ہو کے میں نے کی تھی شادی مسلم کمیوریٹی پہلے مسلم تھا تو بعد میں میں نے میریج کی تھی آفٹر مسلم جب آپ نے اسلام قبول کیا اس کے بعد آپ نے شادی کیا اس کے بعد کیا اور وہ مسیح میری مسلم کمیوریٹی کیا اور انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا اچھے طریقے سے اور عزت دی ہر طریقے سے اور میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں ساری فیملی کا جو اب تک میرے ساتھ ہیں اور بس یہ بھی لاسٹ یئر میرے ساتھ تھوڑا سا پرابلم کریئٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ میں اور میسیز میری اور بچی میری جا رہے تھے ایک فنکشن پر گاڑی میں تو ہماری گاڑی کو فالو کرتے کرتے پیچھے ایک میران گاڑی اور کچھ بائک والے تھے نا ہلمٹ پہنے ہوئے تو میسیز مجھے کہتے یہ سٹیل ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں آپ روکے پتا تو کرو کیا پرابلم ہے میں نے کہا روڑے ظاہر اسی بات ہے جو مرضی آئے جائے جب کوئی بات کرے گا پھر بندہ بات کرتا ہے چھوڑو تو ہم تھوڑا ساگیا ایک سوارڈا آتا ہے وہاں پہ پنڈی میں وہ ذرا تھوڑا سنسان تھا تو اس کے پاس آئے تو فائر کی آواز آئی تو وہاں سے جب ہم گزرے میں نے سپیڈ پکڑ لی میں نے کہا پتا نہیں کون ہے سپیڈ پکڑ لی تو وہ گاڑی نے بھی سپیڈ پکڑ لی اور موٹسائیکل والوں نے تو وہ میرے پیچھے پیچھے ون فائی پہ کال کی میں نے جلدی سے تو ون فائی پہ کال کی میں نے کہا ایسے ایسے میں سوارڈے سے کراس ہوں تو ہم پہ فائر کی مطلب آواز آئی ہے تو ذرا آپ کسی کو بیجیں یا میرا نمبر دیں کسی کو رابطہ کریں جلد سے جلد ادھر ہی تو میں اروات والی سائٹ پہ جا رہا ہوں دی چوک انہوں نے کہا آگے جو بھی آپ کو نظر آتا ہے گشت والی گاڑی یا کوئی بھی آپ رک جائیں انہیں بتائیں میں آگے گیا دی چوک کے پاس نے ایک ون فائی کی گاڑی کھڑی تھی میں ادھر کھڑا ہوں میں نے کہا سر ہمارے پیچھے گاڑی اور بائک والے ہیں تو ذرا آپ ان سے پوچھے فائرنگ کر رہے ہیں تو وہ آگے سے مجھے کہتا ہے بچے آپ جاؤ آگے ہم پتا سر وہ کون لکھ تھے آپ کو کیا لگتا کیا وجواد تھی وہ سر میں نے دیکھا نہیں ہے کسی کو بلیم نہیں میں دیتا کنفرم نہیں ہے مجھے کون تھے لیکن میرا شک ہے کیوں ہے پہلے شک ہے مجھے کہ میرے نانیال میں سے امی کے تائزاد چچزاد بھائی ہیں دادو نام ہیں وہ اس اس نے دمکیاں دی تھی پہلے مجھے مجھے کیوں کر رہے ہیں وجہ کیا وجہ یہی ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہماری عزت تھی ملے میں آپ نے خراب کر دی آپ نے کیوں اسلام قبول کی آپ کیوں کنورڈ ہوئے ہو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اسلام قبول کی ہے ہماری رسپیکٹ خراب ہوگی ہمارا ایمج خراب ہوگی گیچرنگ میں آپ نے کیوں یہ کام کیا ہاں ہم سر نہیں اٹھا سکتے کسی ہے کہ آگے شرم کے ہمارے یہ وہ ادھر ادھر لیکن کنفرم نہیں ہے مجھے اب تو میں نے اس فائرنگ کے بعد ون فائی پہ کال کی جب فائرنگ گھر پہ ہو رہی اور ون فائی پہ جب میں کال کروں میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ سر آپ سن سکتے ہیں آواز فائرنگ ہو رہی ہے انہوں نے کہا جی ہو رہی ہے آپ سے کوئی رابطہ کر لے گا ابھی میں نے کہا ٹھیک ہے تو گھنٹہ گزر گیا کسی نے رابطہ نہیں کیا میں نے پھر کال کی ون فائی پہ میں نے کہا سٹیل فائرنگ ہو رہی ہے آپ کسی کو بیجیں یہ کریں کہ ضروری ہے کوئی نقصان ہوگا ہمارا تو پھر تو انہوں نے کوئی رپلائی نہیں دیا گھنٹہ گزر گیا گھنٹے بعد ایسے چوکی کال آئی مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کال کی تھی ون فائی پہ میں نے کہا جی کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے میں نے کہا ایسے ایسے گھر کے باہر فائرنگ ہو رہی ہے اور ابھی بھی بندے نیچے ہی ہیں جو ہو ہی ہیں مجھے نہیں کنفرم میں دیکھ نہیں سکرا لیکن فائر کر رہے ہیں بار بار تو آپ آ جائیں لوکیشن پوچھی مجھ سے میں نے لوکیشن سمجھائی اس دوران آدھا گھنٹہ گھنٹہ گزر کے آئے ہیں باہر گلی کے تو مجھے کال کرتا ہے سیچو صاحب کہ ہم گلی کے باہر آگئے ہیں آپ آ جائیں باہر باہر آجائیں میں نے کہا سر میں باہر کیسے آؤں مجھے نیچے مار دیں تو کون جواب دار ہے آپ گلی میں آئے ہیں پکڑے ہوں فوراں اب ادھا ہی ہیں کہتے ہیں اچھا بند کر دی کال پھر آدھے گھنٹے بعد کال کی مجھے کہتے ہیں اچھا ہم آ رہے ہیں آدھے گھنٹے بعد کال کی ہم آ رہے ہیں پھر جب وہ آئے ہیں کوئی بھی نہیں تھا نکل گئے وہ جدھر جانا تھا تو کیا ہوا پھر بعد میں میں نیچے اترا ہوں محلے والے بھی کٹھے ہو گئے محلے والے نے کہا کہ بہت فائرنگ ہوئی ہے یہاں تک کہ ہماری لائٹ چلی گی تھی وہ میٹر کی تاروں کو بھی فائر لگے تھے اتر گئی تھی تو اتنی فائرنگ انہوں نے کی تو میں نے جب وہ آئے میں نے دکھایا میں نے کہ یہ دیکھیں ابھی دیواریں آپ کتنی مطلب انہوں نے وہ کی ہے تو جو محلے میں آس پاس تھے کہا نہیں سکتا کیا چکر ہے کیا نہیں میں تو خود پریشان ہوں کہ میری غلطی ہے کہ میں مسلم کیوں ہوں ساتھ چلنے والا کوئی نہیں ہے دیکھیں دیکھیں کتنی بڑی بات ہے غیر مسلم شخص جو کہ مسلم ہوتا ہے اس کو تحفظ بھی نہیں دیا جا رہا ایک گھنڈا کول پولیس کو کیا پولیس نے رسپونس نہیں دیا پنڈیس ان کا تعلق ہے پنڈیس میں پنڈیس میں یہ سارا معاملہ پیشا پنڈیس سے لاہور اپنے حقوق کے لئے ہے پاکستان میں میرا خیال ہے کہ ہر مذہب کو حقوق دیے جاتے ہیں اور ان کے جو عزت ہوتی ہے وہ سارے معاملات کو دکھا جاتا ہے ہر قسم کے حقوق کو پمال لکھا جاتا ہے لیکن یہ وہ شخص ہیں جو کہ پنڈیس سے لاہور آگے ہیں کہ میرا جو میرے حقوق ہیں وہ مجھے ملنی رہے میں مسلم کمیونٹی میں کنورٹ ہوں تو مجھے دمکے مل میں بڑا مہیوس ہوا اور میرے دل میں بڑا تکلیف ہوئی کہ جن کو ساتھ چلنا چاہیے اور وہ ساتھ نہیں چل رہے ہاں نہیں دے رہے مسلم ہی ساتھ نہیں دے رہے میں نے کہا کہ چلو میں اسان نہیں کرتا کہ میں ان کے لئے مسلم ہوں میں اپنے اپنے عمال کے لئے اپنے آخرت کے لئے ہوں لیکن افسوس ہوتا ہے کہ کمیونٹی جس کمیونٹی میں آؤ وہ کمیونٹی سپورٹ کرتی ہے مجھے سر میں اپنے سوری بات کار رہا ہوں شوڑ میں سر کیجئے گا کہ ہماری جو اوڈینس ہے مسلم اوڈینس مسلم سارے جو معاملات ہیں مسلم کمیونٹی ہے ان سے کیا سپورٹ چاہتے ہیں ہماری گورنمنٹ سے کیا کہنا ہے جاتے ہیں میری حمزشباز صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ بیفور ون ایئر میں عمران خان کی مجودہ حکومت تھی میں گیا ہوں انہوں نے کوئی ریسپونس نہیں دی ملے بھی نہیں اپیس آگیا تو ابھی میری اپیل ہے حمزشباز صاحب سے وزیراعال ہے ہمارے مریم نواز صاحبہ سے اور حشباز شیف صاحب وزیراعظم صاحب سے کہ اس معاملے کو دیکھیں اور مجھے تحفظ دیں اور بھی جو معاملات ہیں میرے جو وہ ہیں وہ آپ لوگ میری سننے بات ہیں انشاءاللہ ہماری ناظرین کو آپ نے بڑا یہ اچھا مسجد دیا ہے ناظرین آپ نے دیکھا مارسا موجود تھے وہ شخص جو کہ غیر مسلم تھے لیکن مسلم کمیونٹی میں انٹرو میں ہیں لیکن وہ ان کا یہ دعویہ کہ پنڈی سے لاہور میں آؤں مسلم کنٹری ہیں مسلم جو کمیونٹی ہیں میری سپورٹ نہیں کاری ان کی آنے کا وجہ یہ ہے کہ مجھے سپورٹ کیا چاہے ان کا سکرین پر نمبر ہے جو وہ کھیل جو کوئی وکلا ان کی واست سننا سے سن سکتا ہے اس کے ساتھ اپنے میز پان مدستری کی جائز دیں اس کے ساتھ اپنے میز پان مدستری کی جائز دیں دیکھتے رہے ہیں مدستری کی باتیں دیکھتے ہیں سندے گانوں کے میرا سلام